لاہور کی فضاء آج بھی زہریلی دنیا بھر میں لاہور کا پہلا نمبر آئی کیو انڈیکس سات سو چوراسی ریکارڈ کیا گیا آئندہ تین روز صورتحال مزید بدترین ہونے کا خدشہ لاہور میں اس موقع کی تشویش ناک صورتحال لاہور سمیت پنجاب کے اٹھارہ ازلا میں بارمی جماعت تک تعلیم ادارے آج سے سترہ نومبر تک بند آن لائن تعلیم کا حکم دے دیا نوٹفیکشن بھی جاری وزیرالہ پنجاب کے ہدایت پر سپورٹس گالا ملتوی کر دیا گیا سپریم کورٹ میں انصداد دشتگردی عدالتوں کے انتظامی ججز سے متعلق اجلاس آج ہوگا چیف جسٹس پاکستان یایا افریدیس ادارت کریں گے ایٹی سی انتظامی ججز کو عمل درامد ریپورٹ کے ہمراہ بلائے گیا ہے سپریم جڈیشل کانسل کا اجلاس کل ہوگا چیف جسٹس یایا افریدیس ادارت کریں گے وزیرالہ پنجاب مریم نواز خصوصی تیارے کے ذریعے لاہور سے جنیوہ پہنچ گئیں مریم نواز ذاتی مولجین کو طبی معاینہ کروائیں گی سابق وزیراعظم نواز شریف بھی لندن سے جنیوہ پہنچ گئے چار دن قیام کے بعد مریم نواز شریف کے ہمراہ واپس لندن پہنچیں گی حمت نہیں ہاریں گے جدوجہد جاری رکھیں گے ہماری جدوجہد امریکہ کے بہتری کے لیے تھی انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرتے ہیں پرامن انتقال اقتدار پر یقین رکھتے ہیں امریکی ناہم صدر کمالا حیرس کا شکست کے بعد پہلا خطاب کمالا حیرس نے الیکشن مہم میں سات دینے والوں کا شکریہ بھی ادا کیا کہا ہماری وفاداری صدر یا جماعت سے نہیں آئین سے ہونی شاہیے حقوق کے لیے جنگ جائی رکھیں گے امریکی صدر بائیڈن کی ڈانلڈ ٹرمپ کو صدر منتقب ہونے پر مبارک بات صدر بائیڈن کی ڈانلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی دعوت وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر بائیڈن آج امریکی عوام سے خطاب کریں گے صدر بائیڈن اقتدار کی منتقلی یقینی بنانے کے لیے پرعظم ہیں امریکی صدر بائیڈن کا ملک کو اکٹھا کرنے کے لیے کام کرنے پر زور اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفارت خانہ آمد سفیر سے ملاقات کی کراسی میں گارڈ کی فارنگ سے دو چینی شہریوں کی زخمی ہونے کے واقعے پر اظہار افسوس کہا ہم ترقی اور سیکیورٹی کو مربوط کرنے کے لیے چینی تصور سے پوری طرح متفق ہیں چینی شہریوں اور منصوبوں کی حفاظت کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے